بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے بائیسز اگر آپ کے اولاد ہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے اپنی اولاد کی پرورش کے حوالے سے بڑے بڑے راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی اولاد کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو بتا رہے ہیں آپ تمام سرک پیسی چل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹسپ گروپ میں شیئر کریں اگر آپ کا بچہ پائیسز ہے یعنی برجہ ہوت سے اس کا تعلق ہے تو اس کی پرورش کس طرح کرنی ہے کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے اس کے حوال سے بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اور سبسکرائب پہلی بات آپ کے بچے کا جو رولنگ لارڈ ہے یعنی اس کے زورڈک سین کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ ہے برسپتی بچپن سے ہی پائیسز اگر آپ کا بچہ ہے تو بہت زیادہ شیطانی آپ نے اس کو پائے ہوگا بہت شیطانیہ کرنے والا یا شرارتے کرنے والا ایک جگہ ناٹ ٹکنے والا آپ اس کو ایک جگہ بولو کہ یہاں رہنا ہے وہ آپ کو دوسری جگہ سے ملے گا منز کہ آپ کا بچہ ایک جگہ ٹھہرنے والا بچہ نہیں ہے وہ ادھر سے ادھر گھومنے والا بچہ ہے ایک بات آپ لوگ بتائیں گے اگر آپ فادر ہیں یا مدر ہیں آپ کا بچہ اگر پائیسز ہے تو آپ ایسا والدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدہ کے قریب رہنے والا بچہ ہے یعنی کہ والدہ سے بہت مانوس رہنا یا والدہ کو بہت ماننے والا یا ماں کے بہت زیادہ جیسے کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ماں وڑا بچہ بڑا ماں وڑا ہے ہم کہتے ہیں ماں کی طرف جانے والا یا جیسے آج کل ماہیری یا آج کل ایک ڈراما میں دیکھا ہوگا وہ بھی ماں کی طرف جس کا اٹریکشن زیادہ ہو تو کہنے کا مطلب کہ یہاں بھی بچہ جب ماں کی طرف زیادہ اس کا اٹریکشن رہتا ہے ماں سے زیادہ اس جات ہوتی ہے ان کو بہت زیادہ چھیڑ چھاڑ پسند نہیں ہوتی یعنی کوئی کام کر رہے ہیں بیچ بیچ میں اگر آپ انٹرفیر کروگے تو غصہ ہو جائیں گے ہائپر ہو جائیں گے تو اپنا کام ان کو کرنے دو ان کو بیچ میں ٹوکو نہیں آپ ٹوکو گے روکو گے تو یہ بہت ہی وائلنٹ قسم کا ان کا بیہیویر ہوگا بہت زیادہ غصہ بہت زیادہ اپنے ان کا دیکھا ہوگا رشتہ اپنا مامو ہے چچا ہے پھپی ہے ان سے تو ان کا اٹریکشن رہ گا ان کے ساتھ تو ملنا جلنا بات چیت لیکن باہر سے کوئی ایک نیا رشتہ دار آ جاتا ہے تو ان سے اتنا گھول مل جانا یا ان سے بات چیت کرنا ان کو پسند نہیں ہوتا یعنی اپنے رشتہ آگر والدہ اٹھا رہی ہے والدیت اٹھا رہے تو بہت خوشی خوشی جائیں گے لیکن باہر سے کوئی ایسا رشتہ دار آ رہا ہے جس کو وہ جانتے نہیں ہے یا کوئی انجانک اجنبی آدمی ہے تو اس سے گھل مل کرنا یا گھل ملنا اتنا زیادہ ان کے لئے آسان نہیں ہوتا ان کی بھی spiritual connectivity بہت اچھی ہوتی ہے intuitive powers بھی بہت ہوتے ہیں یعنی لوگوں کو پھرکنا لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر دینا کہ یہ فرانہ شکس تو ایسا ہے مجھے اس میں چوڑ دکھ رہا یا کئی نہ کئی یہ گڑ بڑ کرنے والا یہ کچھ تو ہے تو یہ intuitive powers ہوتے جو scorpions میں بھی ہوتے اور cancerians اور pisians میں بھی بہت زیادہ پائے جاتے تو pisians میں بھی یہ powers ہوتے تو یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ intuitive powers کا بھی مالک ہے یعنی کہ لوگوں کو کتابوں کی طرح read کرنا مستقبل میں ہونے والے ایسے حادثات کا پہلے سے معلوم ہو جانا جو کہ عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتے وہ آپ کی بچے کو پہلے معلوم ہو جائیں گی تو ایسی چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں باقی ایسے تو ملنسار ہیں ملیں گے سب سے لیکن بات ہوئی ہے کہ اجنبی لوگوں سے تھوڑے سے کچھے کچھے سے یہ لوگ رہتے ہیں اس میں دو قسم کے breed آپ کو ملے گی ایک pisians جو بہت بات تو نہیں ہوگا ایک pisians آپ کو ملے گا جو بات بلکل نہیں کرتا ہوگا چپ چاپ گھر میں رہنا ماں باپ کی سننا سب کرے گا کھیلنا کوئتنا سب اس کو پسند ہوتا ہے دوستوں میں گھلنا ملنا دوستوں میں بہت دیر دیر تک رات گئے تک باہر رہنا ایسی breed بھی آپ کو ملے گی pisians میں ایک ایسی breed بھی pisians کے ملے گی جو گھریلو قسم کا یعنی گھر کے اندر رہنے والا یا گھر کے family oriented زیادہ ہوگا تو اس قسم کے دو قسم کے آپ کو pisians یہاں پر ملیں گے کبھی کبھار آپ کا بچہ ایسی باتیں کرتا ہوگا یا آپ کوئی ایسی بات کر گیا یعنی آپ کا بچہ learning abilities کے ساتھ پیدا ہوا ہے آپ کا بچہ اگر پائسس ہے میم راشی یعنی برجہ ہوتس ہے تو اس کی learning abilities اس کی memorization power بہت اچھی ہوگی لیکن یہ چیز وہ اگر اپنی پڑھائی میں use نہ کریں اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کا بچہ قاہل ہے یا کام چور ہے یا پڑھنا نہیں چاہتا بچہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے الگ فیلد میں می بھی آگے چل کے وہ بیکنگ کا کوٹس کرے یا کوئی engineering میں چلا جائے یا کوئی ایسی فیلڈ میں چلا جائے جاں اس کا شوق بنتا ہو اور اس میں وہ سیکھ کے آگے پڑھے تو learning abilities بیشک اس میں ان میں بہت زیادہ ہے سیکھنے کا معلومات حاصل کرنے کا youtube سے national geographic سے کئی نہ کئی سے معلومات حاصل رہیں گے آپ اکثر ان کو youtube پر بھی معلوماتی ویڈیو بھی دیکھتے ہوئے زیادہ تر پائیں گے الٹے سیدھے گانے سننا جوک سننا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ نہیں لیکن معلومات کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے معلومات سیکھنا کوئی knowledge اپنی پڑھانا گھنٹوں اور knowledge پر بات کر سکتے ہیں اچھی بات ان کی باتیں سن کے لوگ attract ہوتے attractive personality کے مالک ہوتے اور بہت جوانی میں آپ ان کے قصے بہت سنیں گے ان کی romance کی قصے آپ خود as a parent آپ آگے بتاؤ گے کہ آپ کا بچہ romance میں آگے ہے کہ نہیں زیادہ تر romantic قسم کے ہوتے ہیں یہ لوگ romantic بھی ہوتے ہیں اور romance کے بھی چکر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یاد رکھے گا تو ہوشیار رہی گا جو parents پائیسیلز کے ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید ایک ہی کوئی ہے جس کو یہ چاہتا ہے لیکن may بھی one two three four ہو سکتا ہے کیونکہ پائیسیلز میں ایک چیز ہے کہ ایک سے زیادہ چیزیں ان کو بدل بدل کے چاہیے ہوتی ہے ایک چیزیں بہت جلدی ہو جاتے ہیں کوئی چیز بھی اب بائک ہے تو وہی اگین three d seventy تو one two five چاہیے one two five نہیں تو کوئی کار چاہیے کار نہیں تو کچھ اور گیجٹ چاہیے کوئی گیمنگ ڈیوائس چاہیے کوئی کمپیوٹر چاہیے کوئی لیپ ٹاپ چاہیے ان کو چیزیں بدل بدل کے لینے کی کا شوق ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا جلدی بور جاتے ہیں ایک چیز سے بہت لمبے عرصے تک موبائل بھی ان کو اچھا نہیں لگتا اگر کوئی موبائل ان کو تیس ہزار کا ہے تو کل کو ان کو ڈیڑھ لاغ کا چاہیے ڈیڑھ لاغ کا تو کل کو پانچ لاغ کا چاہیے یہ مینز کہ مہنگے میں مہنگے اچھے میں اچھا اپنے لئے اچھا پسند کریں گے کھانا مہنگی چیزیں گھومنا ہر چیز میں مہنگائی بہت ہوگی آپ کے بچے خرچہ بہت کرے گا خرچے پہ ہاتھ نہیں رکے گا آپ کے بچے چاہے لڑکا ہو اپنے کمنٹس میں پیسے بچانا شروع کریں خرچ کرنے کا آپ اس کو بولو کہ دس ہزار بھی خرچ کرو تو ایک سیکنڈ نہیں کو اس لئے گریب ملے گا اس لئے تنگ دس ملے گا اس لئے جاب لس ملے گا اس لئے پریشان ملے گا اس لئے ٹینشن ڈپریشن میں ملے گا کہ اس کے بلا وجہ کی خرچے بہت ہوگو خرچے بہت کھلے آت کا کرے گا یا کرے گی تو اڑا دینا پیسے بس ہے تو خرچ کر دینا بھلے اپنے رشدہ روپے خرچ کرنا ان کو کچھ اچھا کھلا دیا مہنگا کھلا دیا لیکن خرچ کر ختم کر دیا تو وہ پیسہ دوبارہ تو آنا نہیں لیکن بچانا ان کے لئے بڑا مشکل ہے آپ بچاتا ہے پیسے تو کمنٹس میں لکھئے گا نہیں بچاتا خرچ کرتا تو بھی ہاں سے آتی ہے اور اٹریکٹیو پرسنیلیٹی کے مالک ہوتے آپ کے بچے اٹریکٹ بہت کرے دوسرے لوگ کھچے چلے آئیں گے آپ کے بچوں سے مل لیں تو اس قسم کی اٹریکشن پاور ہوتی ہے اور کسی کو مائل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کھل ہوتا مینجمنٹ سکلز ان کی تھوڑے عرصے جاب کر پھر چھوڑ دی پھر چھوڑ دی تو یہ کیوں ہے کہ کوئی چیز کمپلیٹ کر کے نہیں ختم کرتے بیچ سے چھوڑ کر کے کوئی دوسرا کام شروع کر دیں گے اس طرح سے چلتا ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا کام کریں تو یہ کامیاب ترین بروج میں چلے جائیں گے لیکن نہیں کرتے اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے اب بار بار جاب سوچنگ کرنا یہ بھی تنگ دستی پہ لے آتا ہے تو بچے میں یہ عادت آپ نے بہت دیکھے ہوگی ہم نہیں کہتے آپ کو بچے آج وقت نماز یا بہت مذہبی ہے بہت زیادہ سپرچول ہے لیکن کئی نہ کئی وہ اپنے مذہب کے لئے ٹائم نکال لیتا کوئی نہ کوئی ٹائم ضرور نماز کے لئے نکال لے گا کوئی نہ کوئی ٹائم ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لے گا کچھ نہ کچھ کر لے گا لیکن کئی نہ کئی کنیکٹیوٹی اس کی مذہب کے ساتھ بنی رہتی فلائی کام کرنے والا آپ کا بچہ ہے اچھے کام کرے گا لوگوں کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنا اکثر اوقات روڈوں پہ جو مافیا گھوم رہا ہے جو بھیکاری بن کے گھوم رہا ہے کہ آپ سے دس روپے لے جاتا لیکن ایکشن میں غریب ہوتے نہیں ہیں ان کی بھیک گاڑی آتی ان کو لینے کے لیے بندلز ہزار ہزار کے پڑے ہوتے ایسے لوگوں کو بھی بھیگ دیتے تھے کہ لیکن زیادہ تری بلائن فیت نہیں کرتے جانج پر تال کر پیسے لگائیں جانج پر تال کریں گے پورا ہور کر کر کسی کو پیسے دینا یہ سب ان کو کامیاب بناتا ہے بزنس کریں یا جاب کریں پیشنس کو ہاتھ سے نہیں کوشش کرتے پیشنس جتنا زیادہ کر سکتے سبر کے معاملات میں بھی پائیسی سب سب مانے جاتے بہت ہی ہارڈ ورکنگ کسن کے بچے ہوتے ہیں بچے بڑے محنت کرنے والے اور پریورتن لانا چینج لانا ترانفورمیشن لانا اپنی زندگی میں چاہتے بدل بدل کے چیزوں کو کرنا ایک چیز کو لمبے عرصے چلانا ان کے عادت نہیں ہوتی چینج یہ لوگ بہت چاہتے اب آپ کو سمجھ آ رہو گا بچے پرورش کس طرح کرنے کیونکہ ایک چیز پہ اس کو بیٹھائے رکھنا ایک کھلونے سے کبھی نہیں کھلے گا ایک ماحول میں رکھنا اس کو بڑا مشکل ہوگا الگ اور ان کا جو willpower وہ بہت کمال کا ہوتا ہے willpower بھی بہت اچھا ہوتا ہے اسی وجہ سے اپنی life میں یہ کامیاب ہوتے ہیں ان کی کامیابی کا duration آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن کامیابی ان کو ملتی زیادہ تیس سال کے بعد تیس سال سے سانٹھ سال کے درمیان تیس سال کی عمر میں ایسا وقت آئے گا کہ جب آپ کو گھر میں اچھا پیسہ دے پائیں گے سپورٹ کرتے رائٹ ہینڈ بنتے ہوئے رہیں گے اچھا آپ کے گھر میں مالی حالت بھی اچھا آپ کو محسوس ہوگا ان کو لڑائی جگڑے دیکھنے کا بھلے شوق ہوگا گھوتے ہیں بہت سارے پائشن سے کئی لڑائی جگڑا فوران پہنچ کے دیکھنا شروع کر دیا تماشا ہی تو بن سکتے لیکن اس میں participate کرنا ان کو اچھا نہیں امید آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپ پول رہی ہوگی اپنے بچے کی پروریش کے حوالے سے کیسے اس کی پروریش کرنا ہے کس طرح اس کو آگے لکھے جانا ہے کافی لنک آرہا آپ ویڈیو دیکھ پائیں اللہ حافظ